بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائیس کیسا ہے ٹیک ٹاک آج بات کرتے ہیں پارٹس آف مسلز پہ کل ہم نے بات کی تھی مسلز اس کی تیفنیشن اس کے ٹائپس اور اس کے ٹو اینڈز کے بارے میں تو آج بات کرتے ہیں پارٹس آف مسلز پارٹس آف بھون کی طرح پارٹس آف مسلز بھی ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ مسلز جب اٹھا گے دیکھیں تو اس میں آپ کو ٹو پارٹس نظر آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ there are two parts present in مسلز ایک ہوتا ہے فلیشی ایک ہوتا ہے فلیشی پارٹ فلیشی پارٹ ڈارک ریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ mostly contractile ہوتا ہے کیا ہوتا ہے contractile ہوتا ہے آپ کے بورڈ میں جو moment پیدا ہوتی ہے تو اس میں فلیشی پارٹ آف مسلز کا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس contractile پارٹ کو مسل belly بھی کہتے ہیں belly of muscles ٹھیک ہے for example یہ bicep ہے تو اس کا belly یہ ہے یہ جو اُبھار نظر آتا ہے یہ اس کا belly ہے ٹھیک ہے تو یہ contractile پارٹ ہوتا ہے جسے muscles belly کہتے ہیں فلیشی پارٹ کیا ہوتا ہے contractile ہوتا ہے یعنی movable جس میں moment possible ہے جو moment produce کرتا ہے اور اسے muscle belly کہتے ہیں second number part جو ہے fabulous ہے fabulous part ٹھیک ہے fabulous part جس کے opposite ہوتا ہے یعنی non contractile ہوتا ہے non contractile اس میں کسیت قسم moment نہیں ہوتی اور یہ in elastic ہوتا ہے in elastic یعنی اس میں کھینچاؤ بھی نہیں ہوتی جب آپ اس کو کھینچیں گے تو اس size میں کوئی change نہیں آئے گی ٹھیک ہے for example یہ آپ کا fabulous part ہے let's suppose یہ fabulous part ہے اب اس کو کھینچ ہو گے تو اس میں کوئی change نہیں آئے گی یہ same ہی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ non contractile ہے moment پیدا نہیں ہوتی اس میں یہ effects ہوتا ہے اور یہ in elastic ہے اس میں کوئی elasticity بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے fabulous part کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں یہ fabulous part sometimes tendon ہوتا ہے اور sometimes eponeurosis ہوتا ہے ٹھیک ہے eponeurosis اور tendon کے بارے میں کونسپٹ لیر کرنی جب یہ fabulous part کیا ہو root like structure ہو root like ٹھیک ہے یعنی کہ cord like structure ہو روپ like ہو یعنی کہ یعنی کہ cord like ہو تو اسے پھر کہتے ہیں tendon اسے کیا کہتے ہیں tendon اور tendon کا کان صرف کیا کرنا ہے اگلے parts میں moment generate یہ میرے ہاتھ ہیں تو یہ bicep کے ان پر جو لگا ہے یہ tendon ہے ٹھیک ہے یہ tendon کیا کرتا ہے اس part میں حرکت لاتا ہے اس کو یوں اپنے درست کھینجتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے moment produce کرتا ہے لیکن دوسرے parts میں خود اس میں moment نہیں ہوتی اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو bicep ہے اس کے moment بھی اس کا role ہے مطلق یہ moment produce کرتا ہے لیکن خود اس میں moment نہیں ہوتی جب febrous part of muscles root like ہو یعنی cord like structure ہو تو اسے کیا کہتے ہیں tendon اور جب یہ flatten ہو کیا ہو flatten flatten ہو تو اسے پھر کہتے ہیں eponeurosis 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 کیا ہوتا ہے یہ کسی بھی muscles کو bone کے ساتھ attach کرتا ہے connect رکھتا ہے ٹھیک ہے for example یہ جو back کے muscles ہیں back کے muscles کو scapula کے ساتھ spine کے ساتھ جو جتنے bone ہے back میں اس کے ساتھ attachment اس کو connect رکھنے میں ایک کس کا role ہے eponeurosis کا fibrous there are two parts fibrous کی دو اس سے ہیں some time یہ root like structure ہو گا جس tendon کہتے ہیں اور some time یہ flattened ہو گا جو صرف connect رکھتا ہے bone muscles کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسے eponeurosis کہتے ہیں eponeurosis یہ تھا آج کا ایک مختصر topic parts of muscles کل انشاءاللہ افیر ملتے ہیں نئے topic کے ساتھ اللہ حافظ